موسیقی آخر اس ایکٹر کو اس کے بدلتے کیارکٹرز کے ساتھ اس کے بڑھتے کریئر کے ساتھ درشک انہیں کیسے پیار دیا یہ ہمیں کون سے الگ ازدار نصم کے لیے اکٹو میں دکھائی دینے والے ہیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں ہلو اور ویلکم تو بولی گراد سٹوڈیوز میں زینی شاہنواز آپ سبھی کا سواگت کرتے ہوں اس ویڈیو میں جہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں اپکمنگ فلم KGF2 کے بارے میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم یش کے فانس کے لیے کچھ نیا لے کر آئے ہیں آج ہم بات کریں گے ان کی کریئر کی ابھی تک کی سبھی فلموں پھر چاہے وہ ان کی فرسٹ فلم ہو یا پھر ان کی اپکمنگ نئی فلم ہو آج ہم اتنی دیر میں ان کی ساری فلموں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی اچھی اچھی جانکاری حاصل کرے گی یعنی کہ آپ کو اس ویڈیو میں بڑا مزا آنے والا ہے تو دوستو اگر آپ یش کے ایک بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کونس تک ضرور دیکھے گا اور شرد دیجئے گا ہماری چینل کو سبسکرائے دوستو بات کری جائے اس ایکٹر تو اس ایکٹر نے اپنے کریئر کی شروعات سے لے کر ابھی تر اپنی اوٹس کو ہر بار ایک نیا کردار لاکر سامنے دیا ہے ہر بار کچھ الگ پریزنٹ کیا ہے پھر چاہے اس ایکٹر کی پہلی فلم یعنی کہ موگینا مناسکو کی بات کری جائے جو کہ یہ کنڈ فلم تھی اس پن میں درشکوں کو ان کا جینٹل کردار بڑا پسند آیا انہیں اس پن میں اپنے کردار راحل کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا اوارڈ بھی دیا گیا تو بھائی پہلی فلم اور پہلی اوارڈ تو بہت بڑی بات کی جاتے ہیں لیکن ان کا سلسلہ ان کی اچھی پرفوننسز کا سلسلہ یہی نہیں رکا نا صرف اس فلم میں اس ایکٹر کی اور فلموں کو بھی درشکوں نے بہت حد تک پسند کیا تھا یہ ایکٹر میلی اپنی وومانٹک فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات جنٹل کردار کے ساتھ کی تھی آگے چلتے چلتے انہوں نے رومانسز کا جلوہ بکھیرنا بھی چروع کیا انہوں نے کئی ساری فلمیں جیسے کی روکی جانو ان طریقے کی فلموں میں کافی اچھا رومانٹک کردار نبھایا جو درشکوں کو بہت حد تک پسند آیا تھا اور ان کی ورسٹیلیٹی کے چرچیں یہیں ختم نہیں ہوتے اس کے بعد انہوں نے کومیڈی کی دنیا میں بھی اپنا قدم رکھا انہوں نے فلم کری گوکو راجہ ہولی اس طریقے کی فلموں میں انہوں نے اپنا کومک افتار تھی سبی کو دکھایا جو درشکوں کو بہت زیادہ بھایا اور دوستو قصہ آبھی بھی نہیں دھما جہاں درشکوں نے انہیں ان کی رومانٹک اور کومیڈی فلموں کے لئے پسند کیا وہیں دوسری طرح ان کو ان کی ایکشن فلموں کے لئے بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا ایکشن فلموں میں تعم کرنے کے بعد انہیں کئی سارے اوارڈز دھیا سکوئے وہیں انہیں بیس ایکٹر کا اوارڈز پر جنواز آگیا اس ایکٹر نے نہ صرف اوارڈز بلکہ درشکوں کے دلوں کو دھی جیتا بات کری جائے اس ایکٹر کے پردرشن کی KGF سیریز میں تو بھائی یہ تو یادگار ہے اس سیریز میں ان کا پرفارمنس اس طریقے کا رہا ہے جو شاید پہلے ان کے کریئر میں درشکوں نے نہیں دیکھا تھا یعنی کہ ہر بار یہ ایکٹر درشکوں کو دھکا ضرور دے دیتے ہیں تو ہم مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو KGF سیریز کیسی لگتی ہے ایسے کمنٹ کریے گا اور ضرور بتائیے گا مجھے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا اور جانے سے پہلے دوستوں کر دیجئے گا ہمارے چانل بولیگراد سٹوڈیوز کو سبسکرائب KGF چپٹر 2 کی کہانی میں کیا روکی کی ماں کا سٹرگل دکھے گا KGF چپٹر 2 میں کیوں ہو رہا ہے آخر فلم کی ریلیزنگ ڈیٹ میں لیت نمشکار بولیگراد سٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں KGF چپٹر 2 مووی سے ریلیٹڈ کچھ روچک باتیں KGF چپٹر 1 میں جہاں دیکھنے کو ملا کیوں آنکھے روکی بھائی کرنا چاہتا ہے سب پر راز اور کیسے وہ پہنچتا ہے ممبئی جہاں اس کو پتا لگتا ہے کہ گروڑا کو مار کرکی بن پائے گا روکی روکی سے روکی بھائی اور پھر شروع ہوتا ہے کورل گولڈ پیلڈ کی کہانی جہاں ہوتا ہے گروڑا کا سربناش اب KGF چپٹر 2 میں ہوگا روکی بھائی کا سامنا نئے ویلن نا دھیرا سے جہاں KGF چپٹر 2 کے آتے ہی لوگوں میں ایکشن سے بھرے سینز کو دیکھنے کی ایکسائٹمنٹ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کو بتا دیں ایکشن کے ساتھ ایک سمیہ ایسا آئے گا کہ ہو جائیں سب کی آنکھیں نام اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آن میرے کر انرجن آئیں گے تو ابھی اتنا دھی امیر نہیں ہوا ہے کہ ماں کو خیل سکتے ایسا ہی بولی وود میں ایموشن سے بھرے ماں کے جعلق سننے کو ملتے ہی رہتے ہیں اور کچھ ایسا ہی ماں کی ایموشن سے بھرا ہونے والا ہے KGF چپٹر 2 کے کچھ سین جب دکھے گا روکی کی ماں کا سٹرگل اور کیسے ایک اکیلی ماں کے مشکلوں میں پالتی ہے اپنے بچے کو وہیں دوسری اور thriller اور action سے بھر دے گا اس فلم کو ادھیرہ اور روکی بھائی کے دمدار fighting scenes فلم کی releasing date exactly ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے ایسے بھی کل میکرز کا کہنا ہے کہ فلم کا ابھی post production کام بچا ہوا ہے اور فلم میں لگے پیسے کی پوری وصولی کرنا چاہتے ہیں پرشان نہیں لیسے میں کوویٹ کے چلتے جہاں theaters پر لگے foundations کے چلتے اپنی movie کو کچھ percent کی seat پر نہیں release کرنا چاہتے director اور بات بھی صحیح ہے بھائی مہنک کا پھر تو سب کو ملنا چاہیے اور پھر چاہے وہ audience ہو یا makers تو دیکھتے ہیں اب finally کب دیکھنے کو ملے گی ہمیں KGF chapter 2 تب تک کے لیے ہمیں comment box میں بتائیں کی کیا آپ کو KGF chapter 2 کی کہانی KGF chapter 1 سے دمدار لگ رہی ہے اور سوادھے سی بھی آئی کیا KGF chapter 2 میں Rocky کی love story دکھائی جائے گی ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گی ہمارے اس ویڈیو میں تلاس تک بنے رہے ہمارے ساتھ Hello everyone سواگت ہے آپ کا Bollygrab studios میں دوستو audience لمبے عرصے سے KGF chapter 2 کا انہذار کر رہی ہے جی ہاں KGF chapter 1 ایک ایسی film تھی جس نے نہ صرف south industry چاہ دیا تھا اور زبردست کمائی بھی کی تھی box office پر KGF میں کنر film ایک کر یرش اہم کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے تھے اور میل lead کے طور پر وہی لکھے تھے جنہوں نے نبھایا تھا Rocky کا کردار دوستو ان کے اس کردار کو audience کا بھرپور appریشن ملا جی ہاں Rocky کا کردار کافی rough and tough اور attitude والا تھا اب بات کریں KGF chapter 2 کی تو آپ کو chapter 2 میں ایک بڑا اور major twist دیکھنے کو مل سکتا ہے جی ہاں سیدھے طور پر chapter 2 میں government کا involvement ہوتا ہوا دکھے گا وہ بھی CBI کا KGF کے پہلے بھاگ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ کیسے KGF کی چابی روکی کے ہاتھ لگ گئی ہے دوستو chapter 2 میں ایک بہت ہی بڑا twist نظر آنے والا ہے جی ہاں سیدھے طور پر CBI کا involvement ہونے والا ہے chapter 2 میں پرشان گل نے پچھلے دنوں ایک tweet کیا تھا جس سے ہمیں یہ اندازہ تو مل گیا کہ KGF chapter 2 میں کیول انایت اور ادھیرہ ہی روکی کے پیچھے نہیں پڑے ہوں گے بلکہ government بھی روکی کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑ جاتی ہے اس upcoming film میں راو رمیش ایک important CBI officer کا کردار نبھانے والے ہیں راو رمیش کا کردار کافی زیادہ important ہونے والا ہے KGF chapter 2 میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کس طریقے سے وہ کولار گول سے جرا ہوا تمام راز کھولنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی روکی کے انتھ کا کارن بھی بن سکتے ہیں ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ KGF chapter 2 میں Shree Nidhi شیپٹی بھی ایک اہم کردار نبھانے والی ہیں وہ اس upcoming film میں Rocky کے love interest کے طور پر نظر آئیں گی Shree Nidhi Shetty KGF chapter 1 میں Reena Desai کا کردار نبھایا تھا اور ہم نے دیکھا تک کی روکی کو پسند نہیں کرتی ہیں KGF کے پہلے بھاگ میں دوسرے بھاگ میں کچھ plot twist ہونے والا ہے جی ہاں اس upcoming film میں ہمیں ان کی love story دیکھنے کو ملے گی اور یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقے سے Reena کو بھی Rocky سے پیار ہو جاتا ہے KGF chapter 2 میں ایک اور بات سامنے آرہی تھی کہ شاید upcoming film میں Rocky کے قیدار کی موت ہو جائے ہمارے Rocky بھائی اس دنیا کو Tata good bye کہ دے فیلحال اس بارے میں کوئی official confirmation نہیں آئی ہے جو ہمارے audience کو نراش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ سبھی کتنے excited ہے KGF chapter 2 کے لیے ہمیں comment section میں بتانا بلکل مد بھولے گا فیلحال اس ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے آنیا پڑھ نوات کو دیجئے اجازت اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like اور share دوستو ہم نے KGF میں اتنے سارے characters دیکھے ہیں لیکن ایک اہم کردار کے بارے میں ہم سب بھول ہی گئے ہے نہیں سمجھے ارے میں بات کر رہی ہوں روکی بھائی کے پتا کی کون ہونے والے ہے روکی کے پتا کیا یہ میسٹری کھلے گی KGF chapter 2 میں اگر یہ سب چیز آپ کو جان نہیں ہے تو اس ویڈیو کو اینج تک دیکھے گا نمشکار دوستو میرا نام ہے تیجل اور میں آپ سب کا تہہ بھی بہت خوبی دکھا گیا ہے اس فلم میں دکھا گیا ہے کہ روکی اور ان کی ماں کے حالات بہت برے ہوتے ہیں ان کی ماں مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھردی ہے لیکن دور بھاگی ورش یش کی ماں کو بیماری ہو جاتی ہے اور ان کی جان چلی جاتی ہے یہ اش سمی کافی چھوٹے ہوتے ہے لیکن جاتے جاتے ان کی ماں ان سے ایک بچن لی جاتی ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جیے کیسے بھی لیکن انت میں وہ امیر بن کے دیش پہ راج کر کے ہی مریں گی اور روکی بس اسی کوشش جڑ جاتا ہے لیکن دوستو روکی کے پتا کون ہوتے ہے اور ان کا ذکر اس کے کہانی میں کیوں نہیں کیا گیا ہے سوچ یہ تو روکی اتنا ڈیشنگ ہے تو اس کے پتا کتنی ڈیشنگ ہو باپ بیٹے کی یہ جوڑی سب ہی کے ہوش ڈیشنگ آخیر کیا ہے روکی پتا کی مسٹری کون ہونے والے ہے اس کے پتا کیا وہ زندہ ہے دھی اس پارٹ میں ان کا تی دکھا جائے گا دوستو آپ کو بتا دو اس میں ایک نیا ایڈیشن ہو گیا ہے اور وہ ہے اس خوکھار ویلن کا نام ہے ادھیرہ اور اس بھومی کا کو نبھا رہے ہے سنج دت ان کا روپ اتنا بھائیانک دکھایا گیا ہے کہ دیکھنے والے کی روح کا بھگتی ہے لیکن ادھیرہ اور روکی میں کیا کوئی رشتہ ہے کیا ادھیرہ ہی ہے روکی کے پتا دوستو ہم KJF کی بات کر رہے ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب تک تو یہ بھی بتا چل پایا ہے کی KJF Chapter 2 اس کا Final Part ہے بھی یا نہیں مطلب کیا MAKERS KJF Part 3 کے بارے میں سوچ رہے ہے آپ کو کی لگتا ہے دوستو اب آپ ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے ضرور کی آپ کو روکی کے پتا کون لگتے ہے اور کیا KJF Chapter 2 اس کا آخری بارت ہوگا یا پھر اس کا ثرد بارت بھی آئے گا کیا ہے آخر KJF کا مطلب کہا سے انسپائر ہو کر بنائی پرشان نیل نے یہ فلم کیا واپس سے اسی دمدار اور ایکشن کے ساتھ دیکھنے والے ہیں یش نوش کار بار پھر آپ سب کا سوا گت ہے آج ہم آپ بتانے جا رہے ہیں KJF Chapter 2 movies related کچھ زبردست باتیں 2018 میں آئے فلم KJF Chapter 1 کا مزا تو سب نے لیا اور فلم کی سٹوری کو درشک وں نے کافی پسند کیا ساؤت کی تمام فلم پر اگر آپ دھیان دیں تو بہت سفل میں ریال سٹوری سے انسپائر ہوتی ہیں اور اسی یہ ایک ریال سٹوری سے انسپائر رہی KJF Chapter 1 کی کہانی پہلے تو ہم آپ بتا دیں KJF Chapter 1 کا پورا مطلب ہے کولر گول فیل یعنی KJF یہ بھارت کے گرناٹ کے کولر جلے میں بنگ پیٹ تعلق مستط ایک سونے کا کھنند شیطر ہے یہ بھارت کی مراموکتی سونے کی کھدانوں میں سے ایک تھی جسے اتھپادن لاغت بڑھانے اور کم سونے کے اتھپادن کے کارن 2001 میں بندگر دیا گیا تھا آپ کو بتا دیں اس سال اصلی کھدان کے اوپر ایک بک لکھی گئی تھی جسے کھدان کے ساتھ ہی جلا دیا گیا تھا اور تب سے سونے کی کھان کی کہانی کبھی لوگوں تک آ ہی نہیں پائی پر 2018 میں اس ہی کھدان کی کہانی سے شروع ہوئی KGF چاپٹر ون کی کہانی جس سے جگہ کی جانکاری لوگوں تک پہنچ تو ماننا تو بڑے گا کہ فلم میں ہمیں کچھ بتا جاتی ہیں جس کا جیتا جاتا ادھارن KGF چاپٹر ون رہا بلوگ باسٹر ہٹ فلم KGF چاپٹر ون کی کہانی بھی سی کولر گول کی خادان سے انسپائر ہو کر بنائی گئی تھی جہاں فلم میں ہمیں کچھ فکشنل ٹچ کے ساتھ ایسی بہترین فلم دیکھنے کو ملی جو کہیں نہ کہیں اس سمیہ کے دنوں میں وہاں کے لوگوں پہ ہو رہے اتی چار اور اس وقت کی کہانی ہمیں اس فلم کے ذریعے ڈائرائکٹر پرشان نیل نے دکھائی وہیں اب آنے والی KGF چاپٹر ٹو میں دکھے گی اس کے آگے کی کہانی اور آپ کو بتا دیں اب آپ کا گریب روکی بن چکا ہے ایک امیر روکی بھائی جو کر رہا ہے پورے بانگ لور پر راج اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کی کی KGF چاپٹر ون کے روکی کی طرح ہی دمدار اور جام باز ہوگا آنے والا روکی بھائی یا پھر اس بار پرشان نیل کچھ نیا اور انوکھے انداز کے ساتھ فلم کے لیٹ گردار یعنی روکی کو پردے پر اتاریں گے تب تک ہو گئی ہے چینج جو کہ ابھی نہیں بتائی گئی ہے لیکن سب ہیں بڑے اتاولے یہ جاننے کے لئے کی کیا روکی بھائی کا انت یہ ہے اور کون ہے وہ گھر کا بیدی جو ہو گیا روکی کے سامراج کے پتن کا قارن کیوں کیا ویرات نے اپنے بھائی گرودہ سے گداری کیا کل کرنے کا ایک دبل ایجنٹ ہے اور کون سے ایمپورٹن کاریکٹر ہونے والے ہیں KGF Chapter 2 میں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں Hello and Welcome میں ہوں آپ کی ساتھ Priyanka اور Bolly Grad Studios تھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے KGF Chapter 1 میں کئی سارے ایسے character ملے تھے جو KGF Chapter 2 میں کافی بڑا اور important role play کرنے والے ہیں جیسے رامی کا سینج جن کا کردار نبھاری روینا ٹنڈن وینے بیڑپا جو نبھار رہے ہیں گروڑ کے بھائی ویراد کا کردار گرو پانڈین جسے play کررہے ہیں اچت کمار بالک رشن نیل کنثم جو نبھارے ہیں کردار انائت خلیل کا نینا سوام اشت ون جو play کر رہے ہیں کل کر نیل اور ادھی راج جن کو نبھارے ہیں سنجید دت جن کے بینا KGF Chapter 2 راکی بھائی کے ہوتے ہوئے بھی ادھوری ہے فانس کو ان کردار کے بارے میں جب KGF Chapter 2 ریلیز ہوگی تب ہی پتہ چل پائے گا لیکن وہ ابھی جان چاہتے ہیں کہ کتنا بڑا important role یہ سارے character KGF Chapter 2 میں کرنے والے ہیں سب سے پہلے فانس نے نشانہ سادھا ہے گرور کے بھائی ورار اور کل کرنی پر ور چپٹر ون میں پتہ چل چاہتا تھا تا کہ KGF اس کا ہو سکے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورات ادھیرہ کو KGF کا اصلی حق دار مانتا ہو اور اس ہی وجہ سے گرور کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہو لیکن یہ بھی کہنا سیف ہے کل کرنی کے ابھی کئی سارے راز پردے پر ہی ہے اگر دیکھا جائے تو کل کرنی ان آفیسر میں ہو سکتے ہیں جو چیپٹر ون میں نراجی میں انویسٹیگیشن کے لئے آئے تھے جہاں کول آر مائن میں سونا ملا تھا جو کہ پہلے ایک لائم سٹون مائل ہوا کرتا تھا یہ سونا سوری ورثن نکال چیپٹر ون میں کل کرنی لنگراتے ہوئے چل رہا تھا یعنی کہ اس کے پاؤں میں کبھی گہری چھوٹ آئی تو اگر ہم یہ مان لے کل کرنی سوری ورثن سے اپنی جان کے خاطر ہاتھ ملا لیا ہے تو یہ مان نہیں ہوگا کہ وہ KGF سے جوڑی ساری سیکریٹ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے کبھ کیا ہے آخر KGF کا مطلب کہاں سے انسپائیڈ ہو کر بنائی پرشان نیل نے یہ فلم کیا واپس سے اسی دمدار اور ایکشن کے ساتھ دیکھنے والے ہیں یش نواشکار بولیگریس سٹوڈیو میں ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے آج ہم آپ بتانے جا رہے ہیں KGF chapter 2 movies related کچھ زبردست باتیں 2018 میں آئے فلم KGF chapter 1 کا مزا تو سب نے لیا اور فلم کی سٹوری کو بھی درشک نے کافی پسند کیا ساؤت کی تمام فلم پر اگر آپ دھیان دیں تو بہت سی فلم میں ریل سٹوری سے انسپائر ہوتی ہیں اور اسی یہ ایک ریل سٹوری سے انسپائر رہی KGF chapter 1 کی کہانی پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں KGF chapter 1 کا پورا مطلب ہے کولر گول فلم یعنی KGF یہ بھارت کے گرناٹ کے کولر جلے میں بنگ پیٹ تعلق مشتت ایک سونے کا خنند شیطر ہے یہ بھارت کی مراموکتی سونے کی خدانوں میں سے ایک تھی جسے خدان لاغت بڑھانے اور کم سونے کے خدان کے کارن 2001 میں بندگر دیا گیا تھا آپ کو بتا دیں ایک سال اصلی خدان کے اوپر ایک بک لکھی گئی تھی جسے خدان کے ساتھ ہی جلا دیا گیا تھا اور تب سے سونے کی خان کی کہانی کبھی لوگوں تک آ ہی نہیں پائی پر 2018 میں اسی خدان کی کہانی سے شروع ہوئی KGF چپٹر ون کی کہانی جس سے جگہ کی جانکاری لوگوں تک پہنچ تو ماننا تو بڑے گا کہ فلم میں ہمیں کافی کچھ بتا جاتی ہے جس کا جیتا جاتا ادھارن KGF چپٹر ون رہا بلوگ باسٹر ہٹ فلم KGF چپٹر ون کی کہانی بھی سی کولر گول کی خادان سے انسپائر ہو کر بنائی گئی تھی جہاں فلم میں ہمیں کچھ فکشنل ٹچ کے ساتھ ایسی بہترین فلم دیکھنے کو ملی جو کہیں نہ کہیں اس سمیہ کے دنوں میں وہاں کے لوگوں پہ ہو رہے اتیا چار اور اس وقت کی کہانی ہمیں اس فلم کے ذریعے ڈائرائیٹر پرشان نیل نے دکھائی وہیں اب آنے والی KGF چپٹر ٹو میں دکھے گی اس کے آگے کی کہانی اور آپ کو بتا دیں اب آپ کا گریب روکی بن چکا ہے ایک امیر روکی بھائی جو کر رہا ہے پورے بانگ لار پر راج اب ایسے میں دیکھ نہ ہوگا کی کی KGF چپٹر ون کے روکی کی تھرہ ہی دمدار اور جام باز ہو کہانے والا روکی بھائی یا پھر اس بار پرشان نیل کچھ نیا اور انوکھے انداز کے ساتھ فلم کے لیٹ کردار یعنی روکی کو پردے پر اتاریں گے تب تک کے لئے آپ ہمیں کمن باکس میں بتائیں کی کی آپ کو چھتو کی چھتو 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 کی بزار میں سارا ہندوستان کیا ہونے والا ہے روکی بھائی کنجام یہ جانے کے لئے لوگ ہو رہے ہیں اتاولے بشان نیل کے ڈائریکشن میں یہ فلم نئی اچھائیو کو چھویا ہے کی جی چھتو کی ریلیز بار بار ہو رہی ہے پوسٹ مون تو آخر کب ہوگی ریلیز KGF چپٹر 2 تو آئیے جانتے ہیں اور ساتھ میں جانتے ہیں اس فلم سے جوڑی تمام بات یں پولیٹیشن کا رول جس کا نام ہے رمکہ سین اس مووی میں ہم سنجی در کو دیکھیں گے ادھرہ کے بھومی کا میں جس کے ساتھ ہونے والا ہے روکی بھائی کا فائنل شو ڈاؤن KGF چپٹر 2 کے ٹریلر میں یہ لائن سپیسیفلی دکھایا جاتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روکی اپنے ماں سے کیا وادہ ضرور نبھائے گا اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ روکی نے اپنے ماں سے یہ وادہ کیا تھا مرتے وقت وہ سب سے طاقتور ادمی بنے گا تو کیا سچ میں ہونے والی ہے روکی کی مگر یہ روکی نہیں بھی ہو سکتا ہے KGF Chapter 2 کے سٹوری میں آ سکتے ہیں کافی twist and turns KGF Chapter 2 میں یہ بھی سمبھاو روکی مر جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روکی اپنے آپ سے یہ Death Warren کا سایا ہٹا لے روکی Government forces کے ساتھ جڑ باقی اس فلم کی rescheduled release September 9 کو تھی لیکن اب recently فلم سے جڑے ایک ویاکتی نے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ کیا ہے کہ نئے تاریخ پر رویز ہوگی KGF Chapter 2 کوئی official date تو نہیں دیا گیا ہے لیکن یہ فلم September 9 کو رویز نہیں ہونے والی ہے یہ تو کنفرم ہے تو کیا آپ ہیں excited KGF Chapter 2 کے لیے ہمیں بتائیے گا ضرور اور فلم ورڈ سے جڑی ہر خبروں کے لیے دیکھتے رہی اپنا من کیا از جل دیخائی دے سکتے ہیں Bollywood کی فلم میں یا KGF Chapter 1 کی طرح KGF Chapter 2 میں دم دا دیالوگ دیکھنے کو ملے گا کون سی hero انسل کرنا چاہتے ہیں کام یش نمشکار Bodyguard Studio میں ایک باب سب کا سواغت ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں KGF Chapter 2 کی مووی سے ریلیٹیڈ کچھ زبردست بات یں کیا چاہیئے رہے تیر کو دنیا پر بھائی اپنے کو KGF Chapter 2 مانگ تا ہے درش گو میں پریشان دیل کی کیوں نہ 2018 میں آئی KGF Chapter 1 کے باد ایسی دمدار فلم کے سیکول کے لیے تو کوئی بھی پاگل ہو سکتا ہے آنے والی سیکول میں بھی ہمیں کافی زبردست ڈائلوگ سننے کو مل سکتے ہیں تامل کی فلم میں سٹوری کے ساتھ ایکشن اور ڈائلوگ کا صحیح سن لیجی اس دنیا میں سب سے بڑا یو دھا ماں ہوتی ہے وہیں انڈسٹری میں جہاں کافی سمیں سے ادلہ بدلی دیکھنے کو مل رہی ہے چاہے وہ ساؤ انڈسٹری یا بولیوڈ کی اور ہو یا بولیوڈ کا ساؤ کی اور جی ہاں سال یعنی ساؤ کے سپرسٹار چاہے وہ رشمی کا مندانہ ہو ویجی دیو را کون جا ہو یا ناغ جن آب آلیا بھر آج دیو گن اور سنجی دت جیسے کلاکار بھی ساؤ کا رکھ لے رہے ہیں سنجی دت کے جی ادھ چاپٹر ٹو سے ہی ادھیرہ کے کردار ساؤ انڈسٹری میں اپنا ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں دیکھ نا کافی دلچسپ ہوگا کہ ساؤ اور بولی ووڈ کی ادلہ بدلی میں بازی کون مارتا ہے ایسے میں جہاں اتنے بڑے بڑے دیکھ گچ کلاکار نظر آ رہے ہیں بولی ووڈ انڈسٹری میں تو چانسز ہے کہ KGF چپٹر ون سے فیم پانے والے یش یعنی راک کی بھائی جل ہی اپنا بولی ووڈ ڈیبیو کرتے نظر آ سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دے بولی وود میں ڈیریکشن کے نام پر یش کا راجو ہیرانی کا کام کافی پسند آتا ہے اور Bangalore کی ایک خوبصورت آکٹریس دیپی کا باری کو ان سنگ وہ کام کرنا پسند کریں گے تو دیکھ نا ہے کہ جل یش کا یہ سپنا پورا ہو پائے گا تب 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 کی لئے آپ کمن باکس پر بتائیں کی کون ہے روکی کے پتا ویل اور کون کون سی ڈیڈیلز ریوی دوستو باکوبالی کے بار اگر انڈیان آڈیلز نے کسی ساؤس فلم کو سب سے زیادہ پیار دیا ہے تو وہ ہے کھے جی ہاں کھے جی ہاں تباہی مچا دی تھی نہ باکس آفس پر بلکی آڈیلز کے بیچ کندر فلم سکار یاش جو پہلے کیون ساؤس چرچہ کرنے والے تو اس ویڈیو کو انت تن تن بلکل نہ سکتے KGF چاپٹر ون نے تہل کا مچا دیا تھا انڈیان ورکس آفس پر خاص طور روکی کے کردار نے بل ان کے کردار میں کافی زیادہ آرٹی ڈیوٹ دیکھنے کو ملا جو انڈیان آورڈیلز کو پسند آئی تھی اسی وجہ سے آورڈیلز KGF 2 کا بھی لمبے عرصے سے بے سبری سے انتظار کر رہی ہے کب آخر KGF 2 ریلیز ہوگی میں آپ بتا دوں KGF 2 میں آپ کو کئی نئی کردار دیکھنے کو ملیں گے اور انہی میں سے ایک ہے پرکاش راج کا کردار جب سے اس بارے میں announcement ہوئی کہ پرکاش راج بھی KGF 2 میں نظر آنے والے ہیں تو آرڈیلز اس بات کو جاننے کے لیے کافی زیادر کیوریوس ہو گئی کہ آخر ان کا کیرکٹر کیسا ہونے والا ہے KGF 2 میں KGF 2 میں پرکاش راج ویجیندر انگایری کا فیردار ڈبھانے باتے ہے اور یہ ہمیں آنے مارے دنوں میں ہی پتا چلے گا کہ کیا وہ اس film ہی most wanted criminal راکی کا ساتھ دیتے ہوئے نکرائیں گے یا پھر اس کے انتھ کا ہی کارل بنے جن لوگوں نے بھی KGF chapter 1 دیکھے ہوگی انہیں تو یہ بات بتائی ہوگا KGF chapter 1 کا آنسل hero یش ہا جی ہاں یش نے پھر film کے دوران تہل کا مچا دیا تھا ایک طرف government بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی دوسری طرف اس کی چھوٹی موٹی لڑائیاں بھی تی رہ دی لیکن سب سے بڑا fighting sequence ہمیں KGF chapter 1 میں تب دیکھنے کو ملا جب یش کا سامنا ہوا انعای بچھے KGF chapter 2 chapter 1 سے کافی زیادہ الگ ہونے والا ہے جی ہاں اس کی سٹوری لائن بھی ایک دم یونیک اور ڈیفرنٹ ہونے والی ہے میں آپ کو بتا دوں chapter 2 میں روکی کے پاس کی کہانی دیکھنے کو ملے گی ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کی ایسے روکی کو اس کی سنگل مدر نے پال پوس کے برا کیا اور روکی کے پتا کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلے گا chapter 2 میں overall KGF chapter 2 کی سٹوری لائن کافی ایموشنل ہونے والی ہے اور اسی وجہ سے آڈینس کو اور مددار نہیں ہو رہا ہے ہماری آڈینس جلدی ہو سکتے KGF 2 کو دیکھ رہا جاتی دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی کی VFX بھی سمار بھر پور کیا گیا ہے chapter 2 میں تاکی آڈینس بھی کا overall concept بھی کافی پسند آئے اور برے پردے پر دیکھنے مجھے ان کس بھولے آپ سبھی کتنے excited KGF 2 کے لیے ہمیں کمنٹ فکشن میں بتانا بلکل مد بھولے گا پھل ہر اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسے لائک اور شیئر کر نہ بلکل نہ بھولے ساتھی ہماری چانل بولگرات سٹوڈیوز کو بھی سبسکرائب کریں بولگرات سٹوڈیوز میں آپ سبھی درشکوں کا تہہی دل سے سواگت ہے KGF chapter 1 سب سے بڑی اور سب سے لوگ پریت دکشن بھارتی فلموں میں سے ایک ہے جو دیسیمبر 2018 میں ریلیس ہوئی تھی اس فلم کی پریشن سکو اور آلو چکو دوارہ کسی بھی بھارشا کی بادھاؤ کے باوجود سراہنہ کی گئی جسے یش اور روکی بھائی کے لیے بڑی پہچان ہوئی جبکہ KGF سیکو آنے والا ہے روکی بھائی یہ کیسا کردار ہے جسے پریشن یہ نوین تم نیا پوسٹر جو ٹویٹر پر ڈرین کر رہا ہے سیکو کے لیے سب ہی اُتصا کو بڑھا رہا ہے اپنے چرطر روکی بھائی میں یش کی وشیشتہ والا یہ بلکل نیا پوسٹر ایک گھوشنا کے ساتھ آتا ہے کہ KGF ادھی 2 کے تامل نادو ادھکار لوگ پریہ پروڈکشن ہاؤس ڈریم وارئر پکچرز کو بیچے گئے ہیں نئے پوسٹر میں یش کو گہرے رنگ کے لک اور اوڑ خابر داڑی کے ساتھ تیور اور شکتی شالی دیکھا جا سکتا ہے پوسٹر دیکھ فانس کی ایکس آسمان چھو رہی ہے کجی ایف چاپٹر ون دوزار اٹھ میں ریلیز ہوئی تھی جو سب سے بڑی بلوک بسٹر ثابت ہوئی اور اب اس فلم کا سیک چل رہا ہے یش کے انس سار کجی ایف 2 کجی ایف ان کا پانچ گناہ ہوگا جبکی یش اور شری نیدی شیٹی کجی ادھی ایوان رکاش راج راو رمیش ان ان تناغ وشش این سم اور ان ی بھی ہے اس نئے پوسٹر میں یش گصے میں ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ اپنے لکش کے لے کافی فوکس ہو انہیں دیکھ کر ایسا بھی لگ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کا گصہ دیکھ ایسا بھی ایسے میں درشکوں کی اتصکتہ اس فلم کے لیے دن پر دن بڑھتی ہی جا رہی ہے باہو بلی دیکھنے کے بعد سی سب سے امیر آدمی بن کر کہانی کو دو بھاگوں میں بات گیا ہے اور اس کا پہلا بھاگ ہے کجیف چپٹر ون جسے ہم سب دیکھ چکے ہے اور اسے کافی پسند بھی کیا گیا اتنا پسند کی اس کے دوسرے بھاگ کے آنے کا انتظار ہی نہیں ہوتا جیسے ہم سب ہی جانتے کہ پریشانت نیل کا ڈیریکشن لاؤڈ اور یونیک ہوئے بغیر ہی اچھا ہے سکرپ بھی ان کی ہے سکرپ میں سارے مووی مسالے ڈالے ہوئے ہیں روکی کے روب میں یش کم مال لگ رہے ہے باقی آکٹرز کے لیے کچھ زیادہ کام نہیں ہے لیکن اسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس بار مووی ایک نہیں بلکہ پانچ قدم آگے بڑھے گی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہے کہ پچھلی بار ہمیں گاجر کا حلوہ کھانے کو ملا تھا تو اس بار ہمیں بادام کا حلوہ ملے گا مووی کیا ہے کہ KJF Chapter 2 کے آڈیو رائٹس ایک بڑی رقم میں لہری میوزک اور T سیریز کو سوپ دیے گیا ہے اس فلم کے آڈیو رائٹس پروڈیوسرز نے 72 کروڑ روپیز میں بیچے ہے بکا دے پہلی بار کی طرح جیسے بیگران میوزک نے فلم کو نکھا رہا تھا ایسی نون لینیر کبھی فلاش بیک کی اور کبھی اس وقت کی بات کرنے والی موویز میں بیگران میوزک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے یہ فلم کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو آپس میں جوڑتا ہے جیسے اس فلم میں ماں بیٹے کے رشتے والے سینز میں آپ کیول بیگران تھیم پر سے ہی ایسا کچھ ضرور دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ اس موویز آگے کا بات ہونے والا ہے ہاں پر اس کے ساتھ بہت کچھ نیا دیکھنے کی امید کر سکتے ہم ویسے ہی کچھ ہمیں شوٹنگ کا سیٹ دیکھنے کو ملے گا جیسے پچاس سے اسی دشک کے سیٹ دیکھنے کو ملے تھے یوں ہی نہیں کہتے old is gold اور یہاں تو سچ میں gold تھا فلم کے کئی مجبوط پکشوں میں سے ایک ہوگا اس کا ڈائی لاغ جو ہمیں پہلی کی موویز میں بھی دیکھنے کو ملے تھے پر اب ان کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور ڈائی لاغ سننے کو ملے گے جیسے لو میں پھر آ گیا اور بھائی کہتا ہے مجھے راج نیتی نہیں آتی یہ دو سب سے زیادہ اور کافی اہم رول نبھانے والے لوگوں کے ڈائی لوگ ہونے والے ہیں اندازہ لگا جو رہا ہے جیسے پہلے فرم دیکھتے ہوئے آپ کو ہمیشہ ہی اسٹی کے دشک کے امیتا اور امیتا کی موویز یاد آئی ویسے ہی اس بار بھی کئی بار ایسے سینز دیکھنے کو ملیں گے جو بے شک جان بوچ کر کوپی نہیں کیے گئے ہو لیکن اسٹی کے دشک کی یاد ضرور دلائیں گے چاہے وہ مووی سیٹ ہو یا ہماری ریال ہسٹری کی کتاب جیسے موویز میں اندیرا گاندھی کا ہونا اتیحاس کے پلک میں جیسا نظر آنے والا ہے اس کے ساتھ ہی اگنی پت والا امیتا جب بیگ گراؤن میں گنڈو کی خوٹائی چل رہی ہوتی ہے ویسا ہی کچھ KJF2 میں دیکھ نی کو مل سکتا ہے بھگوان کو نہیں بلکہ ماں کو ماننے والی بات ناسٹی کہلاتی ہے دراصل یہ پوری فلم ہی اسی کے دشک کی مسالہ فلم جیسے ہوگی لیکن پھر بھی پورانی نہیں لگے گی کیونکہ یہ یقینا طور پر نئے اور پورانے کے بیچ بیلنس بنا کر چلے گی فلم تب پوری طرح سے کرمشیل اور فلم ہی لگتی ہے جب تک روکی سوگ گنڈوں کی بھی کو دوڑا دوڑا کر اکیلے مارتا ہے اور KJF2 میں صرف روکی نہیں سب ایک دوسرے کو مارنگے اب اس بھومی کا بھی تیار کی تھی ایسے ہی اب KJF2 میں ماں والا ایموشن بھی ہوگا رومانس تانہ شاہی گنڈا گردی راج نیتی شڑی انتر سب رنگ نظر آنے والے ہیں کل ملا کر یہ فلم نشط طور پر سب کو کمال اور ایک بمپر کی طرح لگنے والی ہے بلکل ہم بات کر رہے ہیں فلم KJF chapter 2 اور اس فلم سے جن نئے character اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس فلم کے hero یعنی actor یش کی بھی اپ ڈیٹ دیں گے ویسے اگر آپ کے مند میں سوال ہوگا اس فلم سے جن نے والے نیو characters کا تو جی ہاں آج ہم اس فلم کے رہسی میں character انعیت خالل کی بات کر رہے ہیں یہ بات سبھی جانتے ہے کی دوبائی بیس ڈیز ڈان کی چرچہ ایک مسٹری بن کر رہے گئی جہاں اس فلم کے فرس چاپٹر میں یہ ایک unknown character میں تھے لیکن اس فلم کے پارٹ میں اس character کو ایک نئی پہچان ملی ہے جیسے ہی اس فلم کے سیکن پارٹ کی ریلیز کی خبر آئی اس فلم کے میکرز نے ان سارے رہسیوں سے دیرے دیرے پردہ اٹھانا شروع کر دیا جہاں اس فلم میں ہمیں along with ادھیرہ ایکٹر سنجائی دت پوٹری کر رہے ہیں ساتھ یہ ویلن کے رول میں ان آیت خلل بھی نظر آئیں گے اور وہیں اس character میں ہمیں نظر آنے والے ہیں ساؤ based actor بالکرشنا نیل کنٹھپورم بتا دے کہ اس بات کو disclose کرتے ہوئے فلم کے makers خود اس فلم کے official page اور اس فلم کے ڈریکٹر اس کے بات لوگوں کے بیچ کافی سنسنی سوالوں کا پٹارا بن چکا ہے کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر انعیت خلل اور ادھیرہ ایک دوسری کا ساتھ دیں گے تاک وہ مل کر KGF پر اپنا قبضہ جمع سکے یا اس فلم میں ہمیں action triangle نظر آئے جہاں اس اس فلم میں ہمیں دوبائی بیس گانگ سٹر جو KGF پر اپنا راج کرنا چاہتا ہے انعیت خلل اور ادھیرہ ایک ساتھ ہاتھ ملائیں گے تاکہ وہ روکی کو ختم کر کبضہ کر سکے اتنا ہی نہیں ہمارے سٹار ایکٹر کے لائف میں کافی کچھ نیا چل رہا ہے گھر کی کئی شاندار پکز بھی لوگوں تک شیئر کی ویسے دیکھنا یہ ہے کس کی جیت ہوگی KGF کے سنگھ پر لیکن آپ غبرا نہیں اس فلم 2 کا بجٹ کیا یہ فلم باہو بلی کو پچھاڑ بننے واری ہے دیش کی نمبر ون براغ بسٹر فلم اور کیا سپر سٹار یش ہمیں دکھنے والے ہیں ایک نئے افتار میں نوشکار بولگراد سٹوڈیوز میں آپ کا ایک بار سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پریانک اور آج ہم آپ بتانے وارے ہیں KGF چاپٹر 2 سے جوڑی کچھ دلچسپ باتیں جہاں 2018 میں KGF کی آتے لوگوں میں اس کے سیکوال کھولے کر ایک کمال کی ایک سائٹمنٹ آگئی تھی وہیں اس فلم کے اوفیشل اناؤنسمنٹ کے بار کوئی بھی ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے ادھیرہ کے لکھ نے جہاں لوگوں میں ایک الگ ہی لیول کی ایک سائٹمنٹ جگہ دی تھی وہیں ایسے میں یش یعنی کی روکی کیا لکھ ہو یا فرق کردار وہ بھی اگلی فلم کی طرح ڈبل دھماکے دار ہونے والا ہے پہلے پارٹ میں جہاں ہم نے روکی کو کئی ساری پریشانی ہو اور گریبی سے جوچ تے دیکھا تھا وہیں اس کے سیکوال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ چیپٹر فرس کا روکی اب وہ روکی نہیں رہا کیونکہ اب وہ ایک مجبوط اور سوٹ بھوٹ پہننے والا روکی بن گیا ہے جس کا سٹائل اور ایکشن پہلے والی فلم سے بھی کئی زیادہ اچھا ہونے والا ہے وہ آنے والی بلوک بسٹر فلم کجی ایف چپٹر ٹو کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ اندسٹری کی دوسری باہو بلی ہونے والی ہے کیونکہ باہو بلی جیسی میگا فلم کی طرح ہی اس کے فرس پارٹ نے ایک دم تہل کا مچا کے رکھ دیا اور ٹھیک ویسے ہی جیسے لوگوں کو باہو بلی چپٹر ون کے باد اس فلم کی سیکو کے لئے دکھ رہا ہے تم فلم اندسٹری کی اب تک کی سب سے مہنگی بننے والی اس فلم کا بجٹ دو سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے اور وہ ہی اگر میں باکس آفیس میں کلیکشن کی بات کرو تو باز یہ باکس آفیس میں تہل کا مچانے آرہی ہے تو دیکھ نا یہ ہوگا کی کی باہو بلی سے بڑی فلم بن کر اس کا ریکارڈ توڑتی ہے تب تک آپ روکی کا نیا لک کیسا لگا آخر کون ہے سپر سپر سٹار یش کیسے ہوئی ان کے کریئر کی شروعات ایک بس رائیور کے بیٹے کیسے بنے لاکھو دلوں کی جان اور ایکٹنگ کے علاوہ کیا پسند ہے انہیں تو نمسکار دوستو میں ہوں شریہ آرورا آپ کی آنج کی ہوسٹ آپ سب ہی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل بولی کریس سیوڈیوز میں تو چلیئے شروع کرتے آج کی ویڈیو KGF آنے والے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ ان کہیں بات بتاتے ہیں 8 جانوری 1986 کو کنناتک میں جنمے یش کا اصلی نام نوین کمار گوڑا ہے ان کے پتہ ارون کمار ایک بس ٹرائیور کا کام کرتے تھے یش ہمیشہ سے ہی ایک سوپر سٹار کے ہائیست پیر ایکٹر ہے وہ اکیلے ایسے کننٹ سٹار ہے جن کے نام دو سو کروڑ سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے راج نیتی میں بھی کافی ایکٹیو ہے اور انہوں نے بی جی پی کے لیے 2018 کے کامپیننگ بھی کیا تھا یش ایک پار پھر درشکوں پر اپنا جادو بکھیڑنے کے لیے تیار ہے گور اطلب ہے کہ یہ فلم پہلے سال 2020 میں ہی ریلیز ہونی تھی جو لوگ بھلن لوگ نمسکار بولی گرد سٹوڈیوز میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواغت ہے آج ہم آپ کو بتانے جو رہی ہیں KGF chapter 2 movie سے related کچھ بات ہے بھارت میں ایک طرف جہاں کرونا مہاماری کی نیوز آئے دن آرہی ہے وہ دوسری اور ایک فلم کا سامنے آیا ہے KGF chapter 2 کو لے کندر کے ساتھ ہی ہندی تم تیل گو ملی علم ذرشکو میں اس طرح کی بے قراری ہے کی ایسے تو رجنی کار کی فلم کے لئے بھی دیکھنے کو نہیں ملتی KGF فلم میں جتنا بڑا کردار یش یعنی روکی کا ہے اتنا بڑا کردار ایسے ایک ویلن کا بھی ہے KGF chapter 1 میں گروڑا ویلن کے بھومکا میں تھا اور جس طرح سی روکی فلم کے آخر میں اس کی ہتیا کرتا ہے اس کے بعد تو جیسے رہسیو اور رومانج کا لیول دو گنا ہو گیا ہے اور اب وہیں دو گنا رومانج کو بڑانے آ رہی ہے KGF chapter 2 میں ادھیرہ یعنے Bollywood کے مندہ بھائی سنجی دت اپنے ادھیرہ لکھ کافی خوکھار اور انٹریسٹنگ لگ رہی ہے سنجی دت کا یہ لکھ اگر آپ ادھیرہ کی فرس لک کا پوز دیکھیں جہاں وہ ایک تلوار ہاتھ میں پکڑ سنجی دت کا یہ لکھ مانو وکنگ سیریز کے رگنر کی کوپی ہو ایسا ہم ہی نہیں ادھیرہ کے فرس لکھ کے آدھے ہی انٹرنیٹ پر جہاں ان کے لکھ لے کر بھا وائی ہو رہی تھی وہیں دوسری اور کچھ درشک ان کے اس لکھ کو کوپی بتا رہے تھے بیل آپ کو بتا رہی کہ فلم کے ڈیریکٹر پر سانت نیل اس پر ٹویٹر پر ٹویٹر کر لکھتے ہیں کہ ادھیرہ کا لکھ ویکنگ سیریز کے کیریکٹر سے انسپائر ہے پر انسپائر سے زیادہ ادھیرہ کا لکھ بہو رگ نر کی کوپی لگ رہا ہے تو کیا فلم میں ادھیرہ کا مال دکھایا KGF2 کے میوزک نے اور کون کون سی فلم کر رہے ہیں KGF سٹار یش ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گی ہمارے اس ویلیو میں تو لاست بلے ہمارے ساتھ ہیلو ایفر سواگ تھے آپ بولی گرہ سٹوڈیو میں دوستو یش چار KGF2 جو آنے والے جولائی کے مہنے میں ریلیز ہونے والی تھی لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور اب فرم میکر میں اس کی نئی ریلیز ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے جی ہاں ایسا کہا جا رہا ہے KGF2 کو 9 سپٹیمبر 2021 کو ریلیز کیا جا سکتا ہے KGF2 ان ٹوٹل کئی بھارشاہ میں ریلیز ہونے والی ہیں ساتھ میں آپ کو بتا دوں اس فلم کا اوبر آر بجٹ بھی کاری زیادہ ہونے والا ہے اسی وجہ سے اگر اس فلم کو کسی اور فلم کے ساتھ ریلیز نہیں کیا جائے گا اس فلم تب کوئی بھی وکس آف اس پریش نہیں ہو گا اب بار کر ایک KGF2 کی میوزک آلبم کی تو میں آپ کو بتا دوں KGF2 کی میوزک آلبم نے باہوبالی کا بھی ریکارڈ دور دیا ہے جی ہاں T سیریز اور لاہری میوزک ہیں اس کے میوزک آلبم کو قریب 72 کروڑ کے دیجل رائز کے ساتھ خریدا ہے اتنے بڑے اماؤنٹ کے ساتھ ابھی تک فلم انڈسٹری میں کسی بھی میوزک آلبم کو نہیں خریدا گیا تھا دوستو اگر ایسا ہوا ہے تو واقعی میں KGF2 کے لیے ایک بڑا profit ثابت ہونے والی ہے KGF2 میں کل ملا کر پانچ گانے ہونے والے ہیں اور ان گانوں کی میوزک کمپوزیشن کی ہے روی بس رون نے دوستو اگر سوطروں کی مانے تو جلد ہی KGF2 کا پہلا گانہ ریلیز ہونے والا ہے KGF series کے ساکس انہوں نے KGF2 کے profit کا 30% بھی ڈیمان کیا ہے یش نے ہالی میں ایک thriller پکچر ری سائن کی ہے جس میں وہ ایک نیویر آفیسر کی بھومی کم میں دکھیں گے جی ہاں اس فلم میں ان کے opposite نظر آنے والی ہیں the most beautiful تم بھار دیا اگر سوطروں کی مانے تو جلد ہی فلم کی شیوٹنگ کی بھی شبات ہو جائے گی اور اگلے سال تک اس پکچر کو ریلیز کرنے کی تیاری ہے KGF2 کا فلحار dubbing process شروع ہو چکا ہے پرشان دل اس پکچر کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور اس سنجھ دت بھی اہم کردار نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کتنا excited ہیں KGF2 کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا بلکل مدھولے گا فلحال سیدیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے آنیا پڑھنا بات کو دیجئے اجازت اگر انٹیسپیٹ فلم کے بارے میری لیٹسٹ اور چٹپٹی خبرے لے حاضر ہو چکے ہیں جی بلکل ہم بات کر رہے ہیں فلم KGF chapter 2 کی اور اس فلم سے جنڈنے والے ایک نئے کیریکٹر اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس فلم کے ہیرو یعنی ایکٹر یش کی بھی اپ ڈیٹ دیں گے اگر آپ جہاں اس فلم کے first chapter میں ایک unknown character میں تھے لیکن اس فلم کے next part میں اس character کو ایک نئی پہچان ملی ہے جیسے ہی اس فلم کے second part کی release کی خبر آئی اس فلم کے makers نے ان سارے رہسیوں سے دیرے پردہ اٹھانا شروع کر دیا جہاں اس فلم میں ہمیں along with ادھی رہ سانج دت پوٹری کر رہے ہیں ساتھ ہی ویلن کے رول میں ان خلل بھی نظر آئیں گے اور وہیں اس character میں ہمیں نظر آنے والے ہیں ساؤت بیس ایکٹر بالکرشنا نیلا کنٹھپورا بتا دے کہ اس بات کو ڈسکلوز کرتے ہوئے فلم کے makers خود اس فلم کے اوفیشل پیج اور اس فلم کے ڈریکٹر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایکٹر کے بردے پر پوسٹ کیا اور ان کے اس فلم میں انٹری اور ان کے رول کے بارے میں بھی سب جانکاری دی اتنا ہی نہیں اس فلم کے کاریکٹرز کے ڈسکلوز کے بات لوگوں کے بیچ کافی سنسنی سوالوں کا پٹارہ بن چکا ہے کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ادھیرہ ایک دوسری کا ساتھ دیں گے تاکہ وہ مل کر KGF پر اپنا قبضہ جمع سکے یا اس فلم میں ہمیں ایکشن ٹرائنگل نظر آئے گا جہاں اس فلم کے سٹار روکی بھائی اور ادھیرہ کے ساتھ ہمیں ادھیرہ اور انایت خلل کی بھی دشمن ہی دیکھنے کو ملے کی لیکن ان سارے سوالوں کے جواب اس فلم کے پوسٹر ریلیز کے ساتھ 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 سبھی کو میکرز نے دیئے جہاں انہوں نے بتایا کہ اس فلم میں ہمیں دوبائی بیس گانگ سٹر جو کجی اف پر اپنا راج کرنا چاہتا ہے انہیت خلل اور ادھیرہ ایک ساتھ ہاتھ ملائیں گے تاکہ وہ روکی کو ختم کر کبزہ کر سکے اتنا ہی نہیں ہمارے سٹار ایکٹر کے لائف میں کافی کچھ نیا چل رہا جی ہاں ایکٹر نے ہال ہی میں اپنے ملیون اگر کی خوشی ظاہر کی جہاں ایکٹر اور ان کی وائف کو ساتھ میں اس گرہ پرویش کی ساری ویدھی اور پوجا میں دیکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے اس نیا گھر کی کئی شاندار پکز بھی لوگوں تک شیئر کی ویسے اب دیکھنا یہ ہے کس کی جی ہوگی دام میں بکے ہیں KGF کے audio rights کیا ہے سلار اور KGF کی کہانی میں سین Hello and Welcome to Bollywood Studios میں ہوں آپ کی host شूتی South Superstar Yash کی upcoming film KGF Chapter 2 کو لے فان سکتا ساتھ وے اسمان پر فلن بن کر تیار کھڑی ہے صرف اس کی ریلیز ہونا باقی ہے ایسے میں حالات سامان ہوتے ہی نرمات اسے theater میں ریلیز گئے ہیں اس فلم کے آڈیو رائٹ سنرمات آؤ نے 72 روپیوں میں بیٹے ہیں یہ ایک کافی بڑی رقم ہے جسے rocking star یش کی فلم کو لے کر فان میں اکس سائیٹمنٹ اور بڑھ گئی ہے فلم میں یش کے opposite لیڈ رول میں شری نظر آئیں گی جب کی مین بولن کی کردار میں بولی وود سٹار سنجی دت نظر آنے والے ہیں ساتھ یا اکٹرز روینا ٹندن بھی اہم کردار میں نظر آئیں گی اس فلم میں ساؤ فلم سٹار پرکاش راج بھی اہم کردار میں ہوں گے اس فلم کو میک اس پانچ بھاش رولیز کرنے والے ہیں فلم کے نردیشک پرشانت نیل پہلے سہی اگلی فلم کی تیاری میں جڑ چکے ہیں KGF2 کے بعد نردیشک پرشانت نیل اپنی اگلی فلم سالار کو پورا کرنے میں بزی ہے اس فلم میں سپر سٹار پربھاس نظر آئیں گے KGF2 کی طرح ہی پرشانت نیل کی یہ فلم بھی ایک ڈاک action فلم ہے فلم میں شوٹی حسن اکٹر پربھاس کی اپسٹ ڈکھیں گے فلم کے سکیڈیول کی شوٹنگ پوری ہو چکی ہے اب جل دی میکرز فلم کے دوسرے سکیڈیول شوٹنگ شروع کریں گے تو کیا پرشانت میل کے یونیورس کی ان فلم کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے ہمیں اپنی رائے کومنز میں ضرور بتائیے سلا گیانگ سلا گیانگ اپنے مرتے ہوئے دوست کو کی وادے کی وزہ سے گیانگ بننا پڑتا ہے یہ ہی اس فلم میں دکھا جائے جائے گا کی وہ فلم میں گانگ سلا میں کی بدلے اور کی اس میں ہتھیا کی بھاونا پربل ہو گئی یہ بھی دکھا کھانی پر آدھارت ہے اور گانگ سٹر پر کئی ساری فلم میں پہلے ہی بن چکی ہیں جب کی گوڑ مائنز پر KGF پہلی فلم ہے تو ایسے میں کیا لگتا ہے آپ کو کون فلم پڑے گی کس پر انگلین کار دوستو پتا دوں کہ KGF کو لٹل انگلین اس لئے مانا جاتا ہے کیونکہ برٹیش اور انگلو انڈین دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں کیونکہ کولنی برٹیش کی سماجک لائف سے زیادہ پریریز تھا گھر سے چھوٹی چیز برٹیش کے لائف سے انسپائر تھی جون ٹیلر نے 1885 میں وہاں ایک کولار جم کھانا بنوایا تھا جو کافی بڑا اور آکر شک تھا مہا پر کھیل کی گتی ویڈیو کو شروع کرنے کے لئے کلپ کی بھی ساپنا کی سابس جو بہت کم گر کنی کھانی کچھ دوری پر بجے لیکن دوستو کھانی کھانی اب تک پوری نہیں ہوتی جب تک میری لیکن کھانی جیوی جائے کھانی مینی انگلینڈ تو دوست آپ کو بتا دوں کہ ایک بار پھر سے ریکریٹ کرنے کے لیے پرشاند نیلنے کے گتہ کے گھروکار نرمان کروایا ہے اور کافی ماترہ میں بی ایف ایکس کبھی استعمال کیا جانا ہے دوستو بتا دوں کہ مینی انگلینڈ میں روکی کو رہتے ہوئے دکھایا جانے والا ہے کیونکہ وہ پہلے پارٹ میں بڑا آدمی بن گیا تھا جس سے اس کی باتچیت مہا کے گورنر سکھ ہو گئی دوستو کے جی ایف میں مینی انگلینڈ کو شوٹ کرنے کے لیے بینگلور کو فائنل کیا گیا تھا تاکہ وہاں پر پوری شوٹنگ کو ایک اصلی روک بھیا جا سکے لیکن ایک پرشنی یہ آتا ہے کیا کاغذ سے گھروں میں رہا جا سکتا ہے دوستو بتا دوں کہ نہیں کاغذ کے گھروں میں ظاہر سے بات ہے نہیں رہا جا سکتا دوستو ساؤ سپرشتہ یشکی اپکمنگ فلم کے جب چیپٹر ٹو کو لے کر فینس کا ایکسائٹمنٹ ساتوے آسمان پر ہے اسے تھیٹر میں ریلیس کر دیں گے لیکن اس سے پہلے اس فلم کو لے کر ایک دلچسپ جانکاری سامنے آ رہی ہے فلم کے میکرس نے کھلاسا کیا ہے کہ کانر سپرشترہ یشکی فلم کے جب چیپٹر ٹو کے آڈیو رائٹس ایک بڑی رقم میں لہری میوزک اور ٹی سیریز کو سوپ دیے گئے ہیں اس فلم کے آڈیو رائٹس نرماتاؤں نے بہتر کروڑ روپے میں بیچے دیے ہیں یہ ایک کافی بڑی رقم ہے جسے روکنگ سٹار یشکی فلم کو لے کر فینس میں کافی ایکسائٹمنٹ ہے فلم میں یشکی اپوزیٹلی ڈول میں نظر آئیں گے شری نیتھی شیٹھی جبکہ مین ویلن کی کیریکٹر میں نظر آئیں گے بولو گوڈ سٹار سنجیت تاتھی ایکٹریس روینا ٹنڈن بھی اہم کردار میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ فلم میں ساتھ فلم سٹار پرکاس راج بھی اہم کردار میں دیکھیں گے آپ سبی کو پتا ہی ہوگا کہ اس فلم کو پانچ لینگویجز میں ریلیس کیا جائے ہیں پرشاند نیل جو کی اپنی اگلی پروڈیکٹ کی تیاریوں میں جوٹ چکے ہیں KGF2 کے بعد ڈائریکٹر پرشاند نیل اپنی اگلی فلم سالار کو پورا کرنے میں بیزی ہے اس فلم میں سوپر سٹار پرکاس روینا اظر آئیں گے KGF2 کی طرح ہی پرشاند نیل کی یہ فلم بھی ایک ڈارک ایکشن فلم ہے فلم میں شروتی حسن ایکٹر پر بھاس کا پوزر دیکھیں گی فلم کے ایک شیڈیول کی شیٹنگ پوری ہو چکی ہے اور جلدی میکرز فلم کے دوسرے شیڈیول کی شیٹنگ بھی پوری کریں گے تو کیا آپ بھی پرشاند نیل کے یونیورس کی ان فلموں کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں بتائیں سیکیور کیا جبکہ KGF2 کو ملے 25% وارڈ ویسے انتر تو زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وینر تو وینر ہے لیکن پشپا فلم کی ہائپ بڑھانے میں کہیں نہ کہیں KGF کا بھی بڑا رول رہا ہے KGF ایک ایسی ساؤتھ انڈین مووی تھی جس سے لے کر آڈینس نے کوئی امید نہیں لگائی تھی ایوین انہیں تو زیرو سے کلیش ہونے کے کونسیکوینسز سے وان بھی کیا گیا تھا لیکن ٹیم کو اپنے کانٹینٹ پر پورا بھروسہ تھا اور اسی آسم کانٹینٹ کے چلتے KGF نہ کیول ساؤتھ انڈین آڈینس بلکہ انڈینس کو بھی سپرائز کر گئی آڈینس تھیٹر میں بینہ کسی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ گئی تھی لیکن لوٹتے بگتے گریٹ سینیما ویوئنگ ایکسپیرینس ہالی ووڈ لیول ایکشنر وائب اور موزٹ ایمپورٹنٹلی ایک نیو پان انڈین سٹار یش کو ساتھ لے کر آئی اب اگر ہنڈین آڈینس کے نظریے سے سوچیں تو کیوں کی ایک ساؤت انڈین فلم KGF اتنے میسر سکیل پہ بننے کے ہمیں سٹنٹ کر گئی تو اسی انڈوسٹری کے نیکسٹ بگ وینچر کتنا ہمیں اس کر جائے گی کیا KGF کی طرح پشپا بھی ہمیں ڈمپ سٹرک کر جائے گی بس اسی بیسیک سوال کے چلتے پشپا کی ہائی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے تو بیسیکلی جو پان انڈین پلاتفارم باہو بلی نے KGF کے لیے پیپیر کیا اسی کو ون سٹیپ فردر KGF پشپا کے لیے لے جا رہی ہے پر ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف یہی فیکٹر ہے پشپا کی سکائی راکیٹنگ ہائپ کے پیچھے افکورس فلم کا یونیک کانٹین ٹیلنٹڈ کاسٹ اینڈ پیو بیس کا ایک ویزن ہے تو وہیں اللو ارجن کا ایک already established پان انڈین سٹارڈم بھی ایک بیگ فیکٹر ہے یا اس کے مقابلے ارجن کافی پہلے پان انڈین آڈینس میں اپنی فلموگرافی کا جنگ کا بجوا چکے ہیں بھلے ہی موویز ڈبد ہوتی تھی لیکن گریٹ کانٹینٹ تے چلتے انہیں اچھے کھاتے فانس فالو کرتے تھے اور جب بات آ رہی ہے اسی فانٹم کو actual پان انڈیا ریلیز میں تبدیل کرنے کی تو already star struck فانس تو اس موو سے کافی زیادہ excited دیکھتے ہی اور اس کا سیدھا اثر پڑا IMDB ریٹنگ پر پھر پشپا کا فیٹ بھلے ہی کیسا بھی رہے لیکن KGF2 کا blockbuster ہونا تو تیہ ہے کیونکہ یہ فلم ہیں ہی اتنی extraordinary فلم کے cliffhanger part نے بھی audience میں کافی بڑی hype بنائی تھی جس سے فانس یہ جاننے کو بتاب ہیں کہ Rocky کا next step کیا ہوگا اسی بیچ فانس اپنی crazy theories بھی time to time پیش کرتے آ رہے ہیں جن میں سے ایک ہے Rocky اور سوری وردن کا کوئی strong past connection یہ بھی possibility ہو سکتی ہے کہ Rocky actually human nature کے انوسار اور اگر ہم نو چیزیں صحیح کرتے ہیں اور دسویں چیز اگر ہم غلط کر دیتے ہیں تو ہم اس دسویں چیز کو لے کر باون ڈر بنا دیتے ہیں آج تک کی ریلیز ہوئے فلموں میں سے ایک بہت بڑا نام KGF2 کا ہے لیکن جب آپ اسے کچھ لوگوں کے ناپسند کرنے کے کاران سنیں گے تو آپ کے صحیح میں یہ ہوش اٹھ جائیں گے دوستو اگر آپ کو اس کے بارے میں اور جاننا ہے تو اس ویڈیو کوئن تک دیکھے گا نوشکار دوستو میرا نام ہے تیجل اور میں آپ سب کا تہہ دل سے بالگراج شوڑیوز میں سواگت کرتی ہوں دوستو جوہاں فانس کے جوہاں واق یہ بغیر تھکتے نہیں ہیں وہیں کچھ ہیٹرز بھی اسے کافی بدنام کر رہے ہیں آپ نے تو یہ کہاوت سنی ہی ہوگی کہ ساؤت موویز اور فیزکس کا دور دور تک کوئی سمباند نہیں ہوتا جہاں دشمن ایک کی 47 لے کر ہیرو کو مارنے آتے ہیں لیکن ہیرو کو ایک خروچ تک نہیں آتی پر ہمارے ہیرو ایک پسٹول سے نکلی ہوئی گولی سے ویلن کو ختم کر دیتے ہیں اب دوستو جو ہے وہ ہے جہاں کچھ لوگوں کو کالپنی جوینا پسند ہے وہی کچھ لوگ ٹیکنیکالٹیز اور سائنس میں گھس کر فلموں کو دیکھنے کا مزا کرکر کر دیتے ہیں کچھ ایسی ہی کہانی تھی KGF کے ایک ہیٹر کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس فلم کے ایکشن سیکونس کا اصلیت سے کوئی سمبند نہیں ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ باہوالیا اور رامائنڈ میں اگر ایسا دکھایا جائے کہ ایک ہیرو سبھی کو مار رہا ہے تو پھر بھی سمجھاتا ہے لیکن ایسا پکچر جس میں ریالسٹک دکھا کر ایسے درشت دکھائے جاتے ہیں انہیں یہ کتہ ہی پسند نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ اس فلم میں جو تین چار ہلیکاپٹس کو لے کر سین دکھایا گیا تھا اس میں تو میکرز نے حد ہی کر دی تھی نائنٹین ایٹی میں کون سے گینگسٹر کے پاس تین چار ہلیکاپٹس ہوتے ہیں بھلا وہی کچھ ہیٹرز کا یہ کہنا ہے کہ فلم میکرز نے اس فلم کو اچھی طرح سے نہیں جوڑا ہے یعنی اس میں بہت کرداروں کو لے کر کھچڑی ہو گئی ہے اور دیکھنے میں لوگوں کو کافی کنفیوجن ہوتا ہے سکرین پلے اس کا اور بھی اچھا ہو سکتا تھا جہاں اس کے بی جیم کی جگہ جو کا تعریف کی جا رہی ہے وہی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بی جیم اچھا تھا پر فلم کے گانوں کو سننے میں کچھ خاص مزا نہیں آیا اور ایک بات گور طلب کرنے جیسی ہے اور وہ ہے ہیپی اینڈنگ دوستو جہاں ہم لوگ موویز میں ہیپی اینڈنگز کے دیوانے ہیں وہی اس فلم میں ایک کافی ڈارک جانر کو ایکسپلور کیا گیا اور اس میں اور تیل ڈالا جب میکرز نے اسے دو پارٹس میں ریلیز کرنے کا سوچا دوستو کیا آپ کو لگتا ہے KGF2 میں ہوگی اس کی ہاپی اینڈنگ اور کیا KGF1 کی کمیہ وہ اس کے دوسرے پارٹ میں بھر پائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے KGF2 کی شوٹنگ کے دوران کن پریشانیوں کو جیلا جیریکٹر اور ایکٹر نے کن کارنوں سے بدلنی پڑی KGF2 کی جگہ ہلو ایبریون ان سبھی سوالوں کا جواب دوں گی میں آپ کی ہوسٹ یعنی کی انویتا پاتھک تو ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کریں آخر تک ضرور دیکھیں دوستو کنر سپر سٹار یشکی KGF کی سپر سکسس کے بعد اب ان کے فان KGF2 کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس فلم میں بولیوڈ ایکٹر سنجیدت بھی نظر آئیں گے فلم میں سنجیدت ادھیرہ کا کردار نبھاتے دیکھیں گے سنجیدت اور یشکی اس موسٹ اویٹڈ فلم کے سیٹ سے اب کچھ فوٹوز سامنے آئی ہیں KGF2 کی شوٹنگ لمبے سمیسے ہیدرہ باد کی فلم سٹی میں چل رہی تھی یہاں فلم کا کلائمیکس شوٹ کیا جا رہا تھا جس کی شوٹنگ اب پوری ہو چکی ہے فلم کے کلائمیکس کی شوٹنگ پوری ہونے پر فلم کے ندیشک پرشان نیل نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے لوکیشن کی کچھ تصویریں شیئر کی تھی ان تصویروں میں سنجیدت اور یش ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں وہیں پہ ان کا کافی بڑا کرو بھی ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے ایسے میں ان کی فیانس ایک بار پھر ان کا ویلن افتار دیکھنے کو بیتاب ہیں لیکن فیانس صرف بیتاب نہیں ہیں بلکہ کچھ پریشان ہے تو کچھ فیانس اس پریشانی کی وجہ ہیں جی ہاں جب ہیدرہ باد میں ایکشن سین کی شوٹنگ چل رہی تھی تو شروعات میں ایکشن سین کو ایک بڑے میدان میں کیا جا رہا تھا پر وہاں اوپس تھیت یش اور سنجے کے فیانس یہ شوٹنگ کو ٹھیک سا انجام نہیں دینے دے رہے تھے جس کی وجہ سے شوٹنگ کو ہیدرہ باد کی فلم سٹی میں کرنے کا تیہ کیا گیا لیکن یہاں بھی پریشانی ختم نہیں ہوئی اور لوگوں نے شوٹنگ کی شکایت کرنی شروع کر دی کہ اس سے ان کی دینک کاموں میں بادہ آ رہی ہے کیونکہ سمسیا صرف ایکٹر یا صرف شوٹنگ کرنے والوں کو نہیں ہوتی ہے بلکہ ان سبی کو ہوتی ہے جو اسطان کے آسپاس رہ رہے ہوتے ہیں بتا دیں کہ کبھی کبھی عام لوگوں کو ان سبی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈیریکٹرز جس جگہ پر فلم شوٹ کرتے ہیں وہاں کے علاقے کو پوری طرح سے بند کروا دیتے ہیں جس وجہ سے وہاں کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ فلمیں تو فلم سٹی میں شوٹ کر لی جاتی ہیں لیکن کچھ لوکیشن کی وجہ سے اچھی لوکیشن کی وجہ سے فلموں کے شوٹنگ شہری علاقوں یا گاؤں میں جا کر کرتے ہیں جس سے کہ وہاں کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی تیز میوزیک ساؤنڈ بار بار مائک سے آنے تیز آواز آدھی چیزیں میں سانیے لوگوں کو نا پسند آتی ہیں ایسا ہی کچھ ہوا تھا KJF2 کی کولار میل کی شوٹنگ کے دوران اور کلائمیکس سین کی شوٹنگ کے دوران بھی تو سنا اپنے ایک فلم کو شوٹ کرنا اتنا بھی آسان نہیں جتنا کی ہم سمجھتے ہیں شوٹنگ کے دوران پولیس اس راج کے ادھکاری آدھی سے شوٹنگ کی ازازت لینے کے بعد بھی سانیے لوگوں کو سمجھنا سکتا ہے اور پرشان نیل نے سارے انتظاموں کو مدی نظر رکھتے ہوئے شوٹنگ کو آخر کار ختم کر لیا ہے تو کیا کبھی آپ نے بھی ایسی کسی پریشانی کا سامنا کیا ہے اگر ہاں جائے گا ہلو دوستو نمشکر سواگت ہے آپ سبھی کب بولیگراد سٹوڈیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ یہ نشکتی آگی دوستو سوپر سٹار یش کی فلم کیجیف چپٹر ون نے اتحاس رچا تھا اور کنر فلم انڈاسٹری سہید بھارت بھر میں کئی ریکارڈز کمائے تھے اب جب ان کا دوسرا پار جلد ہی آنے والا ہے تو دوستو کیجیف چپٹر ون میں ایکٹر یش سہید شری نیزی شیٹی ارچنا جائس اور انے کئی ایکٹر ساتھ کام کیا تھا یہ فلم سوپر ہٹ بھی تھی اور اس کی وجہ سے یش دیش اور دنیا بھر میں پہچان ملی اور ان کا بڑا فان بیس تیار ہوا لیکن دوستو ایک ہیرو کی مہانتہ تبھی سابت ہوتی ہے جب ان کے سامنے اس کی تکر کا ویلن ہو کی جی چیپٹر ون میں رام چندر راجو نے کی جی اپ گولڈ مائن کے مالک سوری وردن کی بڑے بیٹے گرودہ کر رول لے بھائی تھا اور دوستو رام چندر راجو کا کام بہترین تھا اور وہ اپنے رول میں بہت جچے بھی تھے تو رام چندر کے بھڑی آبین اور خونکھار انداز نے نہ صرف سرحانہ دلائی بلکہ ساؤ سنما میں کافر پر جیکس بھی دلائے تھے اس میں ڈیریکٹر کارتی کی فلم سلطان بھی شامل ہے اور ساتھ میں آکٹر رجن سر جا جائم روی آدھی کام کر رہے دوستو ریاش اور رام چندر لمبے سمیس ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دونوں نے ساتھ میں کام کرنے کو لے کر بات بھی کی تھی جو KGF میں ممکن ہوا دے دوستو اصل میں ڈیریکٹر پرشاند دیل نے یش کے ساتھ سکرپٹ دسکشن کے دوران رام کو دیکھا تھا اور اس نے گھرورا کے رول کے لیے اوڈیشن دینے کو کہا تھا اس کے باد رام چندر راجو نے ایک سال تک فرم کی ورکش میں حصہ لیا اور جم میں پسین اب آیا جسے یش کو ڈککر دینے لیا ویلن کے روپ دوسر ڈیریکٹر پرشاند دیل اور کچھ رام چندر پسند آیا اور رام کو فرم سائن کر لیا اب دوستو KJF 2 میں بھی سی ڈیڈیڈیشن کو ثابت کرنے ایک اور کھنکھار ویلن اپنے روکی بھائی سے ٹکر لینے آرہا ہے لیکن ہیرو تو دونوں پارٹ میں ایک پر ویلن الگ کیوں دوستو یہ تو بڑی نائنصافی ہے تو دوستو اس نائنصافی کو تھوڑا اور کٹھور کر دیتے ہیں کیونکہ روکی سٹکر لے ایک مضبوط کردار ادیرہ لیکن فلم میں صرف روکی کے نہیں بلکہ دشمن دیکھنے کو ملیں گا اور یہ سب وہی دشمن ہوں جو ادیرہ کی طرف مل چھین نا چاہتے ہیں وہ سب ادیرہ کا ساتھ دیں گے لیکن یہ ساتھ دوست نبانے کے لئے نہیں دشمن نبانے کے لئے ہوگا مطلب یہ ہے کہ ادیرہ کو بے ہندی موسیق لسنرز پر سپیشل اٹینشن آخر کیوں رکھی KGF2 موسیق کے لئے کیا سپیشل پلان کیا کیا ہے اندین فلم نے میکرز سکسس کا ایک نیو منترہ ڈھون نکالا ہے اور اسے کہا جاتا ہے پین اندین ریلیز اپروچ اس اپروچ سے میکرز ایس اپنی سالوں کی مہنت سے بنائے فلم پیس کو ایک لار سپیکٹیٹر تک پہنچانے کا فرس ہین پریس اور پروفٹ کما سکتے ہیں تو وہیں آرڈین ریمیک پروڈک کے بجائے فریش کونٹن اپنی نیٹیف ٹنگ میں دیکھ سکتی ہے اس اپروچ سے کونٹن کو تو ڈیفرنٹ لینگویج میں ڈب کیا ہی جاتا ہے پر ساتھ ہی انڈیان موویز کے سپیشل ایلیمنٹس میوزک پر بھی خاصا دھیان دیا جاتا ہے کیسے اس اپروچ نے بدلا میوزک کا لانسکیپ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم اس بات کا ڈسکشن تو آئیے دوستو سواگت ہے آپ بولی گراد سٹوڈیو میں ویسے تو ہم ٹی وی پر ڈبڈ موویز کافی ٹائم سے دیکھتے آئی ہی لیکن ان میں کہیں نہ کہیں وہ اوریجنل والا کانٹنٹ ایکس فیکٹر مسنگ ہوتا ہے ڈائیلوگ ڈبنگ تو پھر بھی ٹھیک ہوتی ہے پر سب سے موسیشنز ہے اور آہی ان کے پاس اتنا رسورس ہے اور اسی چکر میں اوریجنل مووی کا ایسنس پوری طریقے سے ختم ہو جاتا ہے لیکن اب ایکویشنز بدل رہا ہے جب سے فلم کو ہر لانگویج میں سائیمنٹ انسلی ریلیس کیا جا رہا ہے تو وہ سارا پروجیک بھی بدل رہا ہے لانگویج کے ماسٹر موسیشنز کو میکنگ کے ٹائم ہی ہائیر کر لیا جاتا ہے جو کی پروجیک کے کانٹیکس کو فلی سمجھ کے اس کے نیٹیو آرڈینز کے لیے خاص موسیق پرپیر کرتے ہیں اسی فلم کے ایسنس کو اوریجنل پوری طریقے سے برقرار رکھتا ہے یہ پلان پارس میں KGF اور باہو بلی جیسے موسیق فلم نے اس فورمولا کو implement کیا تھا اور یہ فورمولا کافی سکسیس فول بھی رہا خاص کر KGF نے ہندی سپیکنگ آرڈینز پر کافی سپیشل اٹینشن رکھی تھی کیونکہ یہ شاید اس فیکٹ سے اچھی طریقے سے واقع تھے کہ ہندی بیلچ فلم کی سکسیس میں ایک ایمپورٹنگ ریسائیڈنگ فیکٹر ہے تب ہی KGF چیپٹر ون نے کیول ہر ایک ہندی سانگ کو موسٹ ریالیسٹک وے میں تیار کیا بلکہ انہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے الگ سے ایک آئیٹم نمبر بھی ریکریئٹ کیا تھا ٹائٹل گلی گلی سٹار رنگ پولیوڈ ایکٹریس مونی روی اس مووی کو ہندی آرڈینس نے خاصا پسند کیا تھا اور اس کے ماسیو اپروچ سے اس کو بہت زیادہ پاپولارٹی بھی ملی تھی اسی لیے KGF چپٹر میں اس بات کو واپس سے خاص دھیان دیا جا رہا ہے اور اس بار تو ایک سپیشل توفہ ہے ہندی آرڈینس کے لیے KGF 2 میں میوزک کا لیول اپ ہونے کی پوری گیارنٹی ہے کیونکہ اس بار بھی سپیشل یہاں ری کریشن کیا جائے گا سولے کی بلاؤ بسٹر صور محبوبہ دوستو آج ہم آرڈینس کی ون اپ دو مویٹ آنے کی KGF چپٹر 2 کے بارے میں اور بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے جہاں آج ہم اس فرم کی ڈیلی اپ ڈیلی نیوز کی بات کریں گے اور اس فرم کی ڈیریکٹر پرشاعت نیل کی آگلے آنے آلی نیکس مووی کی بی سبری سے انتظار کر رہی ہیں دوستو نہ سر ڈیریکٹر کی بلکہ ان کی اور بھی فرم سال کے اند تک ریلیس کی جائیں جہاں ہمیں ان کی فرم سال سال کے اند تک سلو سکرین پر ریلیس کی جائے جائے گی ایک ایک تو دوستو اب اتنا ہی نہیں ان دنوں آکٹس اپنی ایک اور ریس میں فرم کے کاسٹنگ کو لے کر چرچے میں ہیں حالان کہ اس فرم کے ٹائٹل کو ریلیس نہیں کیا گیا ہے لیکن میکرز کی مانے تو دیریکٹر اس فرم میں آکٹر جونئر نٹی آر کو سائن کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ نہیں اس فرم میں ہمیں شاید آکٹر یا ڈیریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہو نظر آس ستے ہیں تو دوستو جب آنے والی فلم کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو اتنا بتا دے کہ حال ہی پولنگ کی گئی تھی افتار میں ہونے کی میکر سنے خبر دی ہے تو دوستو اگر آپ نے تک اپنی چیک لیس پر اس سال کی موس انڈیسیپیٹی موووی نہیں ڈالی ہے اب ہمارے ساتھ بنے رہیے فلم کی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے تاکہ کہ آپ پیچھے نہ رہ جائے تو دوستو تب تک کے لیے ہم آپ سے لیتے ہیں الویدہ بائی بائی اور ہماری آج کی رائی رائی ہے کجیف چپٹر ٹو کے لیے کاسٹ کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جتنا دھماکتا پرفارمنس انہوں نے کیا تھا اس کے لیے یہ فیس تو کچھ بھی نہیں ہے فلم کے میکرز کا یہ کہنا ہے کہ آگے بھی ایسے رولز کے لیے وہ یش کو ہی کاسٹ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ اتنے ٹالنٹڈ ہے کہ ان میں کسی بھی کہانی کو ہٹ کر دینے کی قابلیت ہے لیکن پھر بھی 30 کروڑ کا پیچیک کافی نہیں چارج کی جا رہی ہے اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی انہیں کے جی چاپٹر ٹو کے پروفٹ کا حصہ بھی مل رہا ہے تو اب جیسا کہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی فلم فریجائزی یش کے لیے بہت ہی لکھی ثابت ہوئی ہے اور انہیں ایک بجٹ سو کروڑ رکھا گیا ہے پر جس طرح KGF Chapter 2 کی ریلیس کے لیے لوگ بس بس بری سے انتظار کر رہے ہیں اس سے یہ بات تو بکی ہے کہ بکس آف کلیکشن اس کے پریقویل سے بھی کئی زیادہ ہونے والا ہے تب تک کے لیے انتظار کرتے رہیے KGF Chapter 2 کے ریلیس کا اور جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ وولیوڈ سے ریلیٹی ہر جانکاری پرابط کرنے کے لیے تو ہم جلد ہی لوٹیں گے ایک نئی ویڈیو اور نئی اپ اپ بات لوگ پل کے جھپکائی KGF Chapter 2 کی رہ دیکھ رہے ہے لیکن یہ فلم ریلیس سے پہلے ہی کانٹو ورز اس کے چپیٹ میں آگئی ہے وائیو کس فلم میں خون خرابا وائلنس یہ سب دکھایا ہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں نشے بھی دکھائے گئے ہے اور یہ پرابلم کی بات بن گئی کانٹو سٹیٹ آنٹی ٹوبیکو سیل نے ایکٹر یش اور ویجائ کارنگ دھر کو نوٹس بھیج رہی تھی میکرز نے اس کے سموکنگ سیکونس میں آنٹی سموکنگ کی وارننگ ایڈ نہیں کی تھی اور دوستو اسی کی کہانی دیکھتے ہے لیکن اس کی کریز اور ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ اس کا تھرڈ پارٹ بھی جلد آئے گا لیکن ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بیگ بجٹ فلم ہے اور اس کے سیٹس بنانے میں بہت بڑے اماؤنٹ کی ضرورت پڑے گی اور اس مہاماری بجرے سب ہی دیکھتے ہوئے یہ ہوپانا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اس کے سٹار کاسٹ وی ایف سب کو پیسہ دینا کوئی آسان بات نہیں ہے دوستو اور یہ ہی کسوٹی اپریشانت میل کیسے پار کریں گے دیکھنے لائک ہوگی دوستو ویسے تو کہ ایج ٹنڈن کو بھی لیا گیا ہے یہ فلم نیا کیا لے کر آتی ہے اس کی اتصوکتہ تو سب ہی کو ہے کے چاپٹر کا یہ آخری پارٹ ہوگا یا پھر اسے اور کہانی جنم لے گی یہ بھی راز کھل بھی باقی ہے دوستو آپ کو لگتا ہے کسو آئے گی کمی گی KGF فرنچائز کی کامیابی سے ہم سب واقف ہیں KGF نے فلم انڈاسٹی میں اپنا نام کم آیا ہی ہے اس کے ساتھ ہی لوگوں کا دل بھی جیتا ہے تو دوستو کسی بھی فلم کے لئے لوگوں کے کسی بات کی جائے تو 25 نومینیشن میں 21 عوارڈ جیتی ہیں لیکن دوستو اتنی ساری عوارڈ جیتنے پر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلم کتنی بڑی رہی ہوگی 2019 میں KGF chapter 1 کافی سارے عوارڈ جیتے تو دوستو یہ سال کی میکرز کے لیے اور بہت بڑی بات رہی تھی پر پچھر تو بھاکی ہے میرے دوستو شروعات ہے آگے آگے دیکھو اور کتنے سارے عوارڈ کی لائن لگی ساؤ انڈیا عوارڈ میں KGF chapter 1 کل ملا کر 13 nominations میں 11 عوارڈ جیتے تھے عوارڈ بیس ٹاکٹر کے روپ میں بیس بیس سنیماتوگرافر کے روپ میں بھو ون گوووڈ کو شامل ہے اور بیس فلم آف دی یر کے روپ میں KGF کو آگے بڑھاتے ہوئے KGF 2 سے بھی یہ امید رکھی جا رہی ہے کہ فلم بھی بہت بڑی اٹھ ہوگی اور باکس آف کلیکشن کو توڑ ہی دے گی پر اس کے ساتھ آوارڈ کی لسٹ میں اپنا نام شامل کر لے گی KGF فرن 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 آپ کو جانے ہے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھ گ نمش کار دوستو میرا نام ہتیجل اور میں آپ سب کا تہ دل سب بولیگراد سٹوڈیوز میں سواگت کرتی ہو دوستو بولیوڈ نے ریمیکس اور سیکویل کے چکر میں دارک جانر کو زیادہ فوکس ہی نہیں کیا لیکن بہت کم میکرز نے اس جانر کو ایکسپلور کرنے کا پریاز کیا ہے ان میں سے کچھ نام آنکیت فلموں کا نام ہے بدلا پور این ایج ٹین گینگ سوف اسے پور حیدر ان فلموں میں ایک الگ پریاز کے ساتھ ساتھ باکس آفیس پہ بھی اچھا پردرشن کیا تھا ان جانرز کو ان این کش پردرش بھارت باج نے زیادہ ایکسپلور کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اٹھ پلاٹ فرمز پہ کئی ڈارک تیم ویب سیریز نے خلا مچا دیا تھا ان میں سے کچھ تھے سیکر گیمز اور مرزا پور اس میں ایک الگ درجہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اور یہ لوگوں کو اتنے پسند آئے تھے کہ ایک سیزن آتے ہی گئے مرزا پور میں پنکش تر پاٹھی آلی فیزل دیویان دوش شویت تر پاٹھی وکران میسی شریع پر گاوکر ایسے جانے مانے چہرے ہمیں دیکھنے کو ملے تھے سیزن آئے تھے اس میں بھی پنکش تر پاٹھی نواز ادن شدی شیف آلی خان یہ مکھ کردار تھے دوستو ان سب ویب سیریز میں ایک الگ طرح سی دارک جانر کو ایک سپلور کیا گیا تھا اس کا سسپنس میکرز نے اتنا رکھا تھا کہ لوگوں کو ان دونوں ویب سیریز کا بے سپری سے انتظار ہے ویب سیریز میں کوئی سی می سمی نہ ہونے کے کارن اس وجہ سے کہانی کو میکرز جتنا چاہے اتنا بڑا بنا سکتے ہیں لیکن کسوٹی آتی ہے فلم بنانے میں کیونکہ فلم کے دو ڈھائی گھنٹے میں لوگوں کو ڈار کی وجہ سے فلم میکرز بھی اب ہوش یار ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے فلم میں بھی دو پارٹ میں ریلیز ہونے لگی ہے اور کیجیف کے ڈریکٹر پریشانت نیل نے بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا پریاز کیا ہے کیجیف کے مادھیم سے اس فلم کے ڈار ٹھین نے سب ہی ہوش اڑا دیئے تھے اس کا سکرین پلے کہانی کچھ ایسی لکھی ہے کہ دیکھنے والا چکنا چوند ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس فلم نے سب ہی ریکار ز کی ہے اور درشک اس کے دوسرے پارٹ کی راہ دیکھ رہے ہے دوستو آپ کو ڈارک کچھ بولیگراد سٹوڈیوز میں ہوں آپ کی ہوسٹ شتی ویسے تو میکرز کی مانے تو اس فلم کی فرس پارٹ کی ریلیز کے بعد اس فلم کو 20% شورٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 4 جانوری 2019 کو سٹیٹمنٹ ریلیز کیا گیا تھا کی اس فلم کی 15% لیفت شورٹنگ بھی کمپلیٹ کر دی گئی ہے اور اس فلم کو ریلیز کیا جائے گا جہاں اس فلم کی فلم پارٹ سٹارٹ کی گئی تھی ہیدراباد سے ایک فورمل پوجا سیرمنی کے بار اتنا ہی نہیں اس فلم کے کچھ حصو کی شوٹنگ بانگلور میں ہوئی ہے ساتھی میں اس فلم کی شوٹنگ جہاں 28 اگست 2019 کو KGF National Citizens Party نے اس فلم کے اگنسٹ انواریمنٹل ہزارٹ کا کیس جاری کیا جس کے بعد اس فلم کی شوٹ کو خالٹ رکھا گیا جہاں پھر اس فلم کی stay order کے بعد اس فلم 14 اوکٹوبر 2019 کو اس لوکیشن پر ختم کیا گیا وہیں پھر اس سکیڈیوگل کے باد اس فلم کے میکرز نے سب کو بتایا کہ اس فلم کی 80 پسند شوٹ 27 january 2020 تک ہو چکی ہے وہیں اس بیچ شوٹنگ کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائیرل ہوئی لیکن اس بیچ اس فلم کی ساری شوٹنگ حالچ کر گئی دیو تو کو کی گئی تھی بی ایکشن ڈریکٹر انا بری وہیں فلم میکرز نے ڈیسیمبر 2020 کو اس فلم کی کلائنک سین کی کمپلیٹ ہونے کی خبر دی اور ٹیم نے اس فلم کو ریلیز 2021 سپٹیمبر تک کی جانے کی بات کئی ہے تو اگر آپ کو اس فلم سے جوڑی اور بھی لیٹسٹ خبر جان نہیں تو ہمارے ساتھ ہلو ون ویلکم ٹو بولی گر سٹوڈیوز میں زینی شاہنواز آپ سبھی کا سواغت کرتی ہوں اس ویڈیو میں جہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کمی فلم KGF 2 کے بارے دوستو KGF ایک کافی مشہور فلم ہے جو سال 2018 میں بنائی گئی تھی فلم کی ہے فلم کے میک ایک ایک اس فلم کو بہت ساری لینگوز میں ریلیز کیا جائے گا جس میں سبھی ہمیں روکی کے کردار میں نظر آئے ہیں کنڈ کے سپرسٹار یش کنڈ میں بہت زیادہ جانے جاتے ہیں دوستو آپ سبھی کو بتا دو کہ ہنڈی تیلگو ملیالی تمیل کافی لینگوز میں ریلیز کیا گیا تھا اور اتنا ہی نہیں لوگوں نے اس فلم کو ہر لینگوز میں بہت زیادہ پسند بھی کیا تھا تو آپ سبھی کو بتا دوں کہ اس کے سیک ویلیے درشک بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہے دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ فلم KGF ریلیز کر دی جائے گی اب اس کے لیے سبھی فان بہت زیادہ بے سبر ہیں اب دوستو حال میں خبر یہ بھی آئی ہے کہ فلم کو شاید OTT پلاتفارم پر ریلیز کیا جائے گا اور اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ Amazon Prime نے فلم کو ریلیز کرنی کا کونٹریکٹ بھی لے لیا ہے اب دوستو بات کری پوری جرنی دکھائی گئی ہے یعنی یہ فلم بہت زیادہ انٹرسٹنگ فلوٹ پر بنائی گئی ہے اب دوستو فلم KGF کی سب سے زیادہ انوخی بات یہ تھی کہ فلم کے آخری سین میں ہمیں دکھایا گیا تھا کہ سنجی خلی کیا سنجی دت کو ریپلیس کرنے انعیت خلیل کو نیا ویلن رکھا جائے گا دوستو اگر آپ یہ جانی ہے تو اس ویڈیو مارو کھانے تو اس ویشل کو لے کر ایک فلم تک بنائی تھی جس کا نام تھا فان لیکن دوستو ساؤت کا اور ایک ہیرو ہے جس کی فان فالوئنگ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے میں بات کر رہی ہوں KGF کے ہمارے رو کے بھائی یعنی یش کے بارے میں ان کے ہماری کے کارن اسے آگے ڈھکیل دیا گیا تھا لیکن دوستو آپ کو یاد ہے میں نے فان کا ذکر کیا تھا آپ کو بتا دو فلم کے پیچھے لوگ اتنے پاگل ہو گئے کہ اس کے فان نے پی ایم نرندر موضی کو ٹویٹ کر کے لکھا کہ KGF ہمارے لیے ایک مووی نہیں ایموشن ہے اور اسی وجہ سے یہ فلم جب ریلیز ہوگی تب نیشنل ہالیڈی ہونا چاہیے دوستو کریز دیکھ رہے ہو فان کی ایسا سینیما کے اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ فان اس مووی کے لیے پی ایم تک سے بات کرنے تیار ہے انسٹا ہینڈل پر ٹویٹ کر کے لکھا تھا ہاپی بردے کرشنا اور دوستو کرشنا ہی انایت خلیل کا کردار نیبھانے والے اور ان کے بردے پر پر پرشانت نے ان کا اس فلم کا فرس لک سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے انہیں شب کام نائی بھی دی تھی دوستو چنتا مد کے جیئے اس میں ویلن کا رول ادھیرہ سنجد اتھی کرنی والے ہیں انہیت خلیل ایک سپورٹنگ رول کرنی والے دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے اس فلم موسیقی کیا آئیٹم نمبر ہونے والا ہے کیا ٹائگر شروف کی گرل فرین دشا پٹانی کریں کی آئیٹم نمبر آڈینس کا آئیٹم نمبر اور پرفورمنس پر کیا ریاکشن ہے نمشکار دوستو میں ہوں پنکھوری اور سواگت ہے آپ سب کا بولی گرائیڈ سٹوڈیوز میں کی جی دوست گانو کا بھی دھما کا تھا یہ بھی ایک وجہ رہی ہے کی کی سوپر ڈوپر ہٹ رہی ہے اور لوگ اس کے سیکول کے لئے پاگلوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں اور وہیں کی جی میکرز اس انتظار کو بڑھائے ہی چلے جا رہے ہیں کی جی کی جی جائے تو گلے کی موسیق ڈیریکٹر تنش باگ چی ہیں جنہوں نے اس گانے کو بہت ہی دھما دار طریقے سے پیش کیا اور یہ گانا کافی ہٹ بھی رہا کی جی چپٹر ون کا آئیٹم نمبر تو ایک سکس رہا لیکن کیا جی چپٹر ٹو کا آئیٹم نمبر بھی کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی بھارت اور بھارت آئیٹم نمبر پرفورم کیا ہے بھارت رینے بندولی تنش باگ چی اور نکتا گاندھی کے دوارہ گیا ہوا دیو لوف می میں دشا نے کافی اچھا پرفورمنس کیا ہے اور وہیں 2019 کی فلم بھارت میں دشا پٹانی نے سلو موشن گانے پر جو کشریہ گھوشال اور عزیز نے گایا تھا اپنا جادو بھی خیرہ ہے یلو ساری میں بڑی ہی خوبصورت طریقے سے سلو موشن میں دشا پٹانی دھم مچا رہی ہے کیج اپ شپٹ ٹو کے آئیٹم نمبر میں بھی دشا پٹانی زبردست پرفارمنس کے ساتھ فلم کے اس گانے کو ہٹ ضرور بنائیں گی آڈینس میں اس بات کو لے کر مکس ریاکشن ہے جہاں کچھ لوگ مونی روی کے دھماکی دار پرفارمنس کے بات دشا پٹانی کے پرفارمنس کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور اس بات پر خوش بھی ہو رہے ہیں وہ ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ کنرد لینگویج فلم ہے تو اس میں بولی وڈ اکٹریس کو آئیٹم نمبر پرفارمن کرنے کا موقع کیوں دیا جائے گا اس بات کو لے کر کچھ لوگوں میں رنجش جرور ہے پر اس بات پر ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جو چپٹر ٹو کے ریلیز ہونے پر لوگ اس فلم سے اتنا خوش ہو جائیں گے ساری رنجش بھول جائیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ جوڑے رہیے بولی گرائیٹ سٹوڈیوز کے ساتھ تا کی آپ ہر اگلی اپ روکی کا فلم میں انکانٹر کرنے کے لئے شاہر ہوں گے سین پر پہنچ میں پہلے آپ بتا دیں کہ آج پہلی فلم کے ایک 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 دکھائی جانے باری جو روکی اور عدیرہ کے بیچ ہونے والی ہے اب کسی بھی ایک سین کو ڈی رکھانے کے لیے ایک ٹرز کو آکٹنگ کرتے سمیت پوری آزادی ملنی چاہیے اور کچھ ایسے ہی ہوا پیل میں ایک انکانٹر سین ہی شوٹنگ ہو رہی تھی دراصل اس سین کو اینرڈی دینے دیریکٹر نے یہ یہ ایک بہت مجدہ تھی یش اور سنجے اس سین کی اینرڈی کو تلاش نکلے بے حدی اوپن تھے یہ پہلی بار ہوا جب سنجے اور یش ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے میں اس سین کو باس تریک بنانا چاہتا تھا اس لیے مجھے یش اور سنجے کو یہ ازادی تلینی پڑی کہ وہ ایک دوسرے کو مار سکتے ہی جیان دوسر بے شک اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا تائز رکھے ورنہ ان دونوں میں اتنی انرجی ہے کہ ایک دوسرے کو اسپتال ضرور پہنچا سکتے ہیں ایک دوسرے پر دونوں نے ایک دوسرے پر بھروس جو پھر میں ایک راج نیتا کی نظر آنے والی ہے اس میں رمیکہ نے یش کو مارنے کے لیے آدیش دیئے جو ہمیں ایک تیزر میں دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جون یہ آپ کو بہت جل پتہ چڑھے گا اور وہ کیسے ہوگا داہر ہے ہماری ویڈیو دیکھ کریں تو جڑے رہیے ہمارے چانل کے ساتھ آج کے لیے بس تاہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اور ہماری ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے